بسم اللہ الرحمن الرحیم یوکرین جنگ کی وجہ سے روس بھارت کو اصلے کی بروقت فراہمی میں ناکام بھارتی فضائیہ کا کہنا ہے کہ یوکرین میں جنگ کی وجہ سے روس وعدے کے مطابق آہم دفاعی ہتھیار بروقت فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے غیر ملکی خبرصہ ایجنسی رویٹرز کا حوالے سے ریپورٹ میں بتانا ہے کہ نئی دہلی کو پریشانی ہے کہ فردوی دوہزر بائیس میں روس کی یوکرین میں مداخلہ سے بھارت کے دفاعی ہتھیاروں پر بری طرح اصل پڑ سکتے ہیں بھارتی فضائیہ نے اس سے قبل بیان میں روس سے ہتھیاروں کی فراہمی میں کمی کی تصدیق کی تھی شمالی کوریا کا ایٹمی ہتھیاروں کی حامل ڈرون آپ دوست کا کامیاب تجربہ نیوز ریپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کی نیوز ایجنسی نے اطلاع دیتے ہوئے لکھا کہ شمالی کوریا نے جمعے کے دن ایک ڈرون آپ دوست کا تجربہ کیا ہے جو اپنے ساتھ ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت کی حامل ہے شمالی کوریا کا یہ تجربہ امریکہ اور جنوبی کوریا کی جانب سے مشترکہ فوجی جنگی مشکوں کے جواب میں کیا گیا ہے یوکرین جنگ ختم کرانے کے لیے یورپ اپنا کردار ادا کرے چین نے بڑا مطالبہ کر دیا چین کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں چین کی کیمینس پارٹی کے امور خارجہ کے سربراہ وانگ ای نے فرانسیسی صدر کے سفارتی مشیر سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کہ بیجنگ فرانس اور دیگر سبھی یورپی ملکوں سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ یوکرین کی جنگ ختم کروانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں روسی صدر ولادی میر پیوٹن کی گرفتاری کی کوئی بھی کوشش اعلان جنگ قرار انٹرنیشنل کرمینل کورٹ کی جانی سے روس کے صدر ولادی میر پیوٹن کے وارند گرفتاری جاری کرنے کے بعد روس کا ردعمل سامنے آ گیا غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر ولادی میر پیوٹن کے ساتھی اور روسی سیکیورٹی کونسل کے ڈپٹی چیرمین نے اس حوالے سے بیان جاری کر دیا ڈپٹی چیرمین نے روسی صدر ولادی میر پیوٹن کی گرفتاری کی کسی بھی کوشش کو اعلان جنگ قرار دیا ہے رپورٹ کے مطابق روسی سیکیورٹی کونسل کے ڈپٹی چیرمین کا کہنا تھا کہ صدر پیوٹن کو گرفتار کرنے کی کوئی بھی کوشش روس تے خلاف اعلان جنگ ہوگی چین نے پاکستان کے لیے دو ارب ڈالر کا سیف ڈپازٹ کرز رول آور کر دیا ذراعہ وزارت خزانہ کا بتانا ہے کہ چین نے دو ارب ڈالر کے سیف ڈپازٹ کی واپسی ایک سال کے لیے ماخر کر دی ذراعہ کے مطابق سعودی عرب اور متحدہ عرب آمارات کی جانب سے بھی فائنانسنگ کی امید ہے ذراعہ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو عالمی مالیاتی فنڈ سے معاہدے کے لیے بیرونی فائنانسنگ کی تصدیق ضروری ہے منارے پاکستان جلسے سے قبل لاہور میں پی ٹی آئی کارکنان کی پکڑ دھکڑ لاہور پولیس نے چبیس مارچ کو منارے پاکستان پر پی ٹی آئی کے جلسے سے قبل ہی کارکنان کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی جبکہ پی ٹی آئی رہنما فواز چہدری کا کہنا تھا کہ آئی جی پنجاب کی دھمکی امیز گفتگو کے بعد کارکنوں کی گرفتاری کا عمل شروع کیا گیا ہے طالبان حکومت کو کمزور کرنے کے نتائج افغانستان تک محدود نہیں رہیں گے وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متکی کا کہنا تھا کہ طالبان حکومت کو کمزور کرنے کے نتائج افغانستان تک محدود نہیں رہیں گے نیوز ریپورٹ کے مطابق افغان وزیر خارجہ امیر خان متکی کا کہنا تھا کہ طالبان حکومت کو کمزور کرنے سے جو انسانی علمیاں جنم لے گا اس کے اثرات افغانستان تک محدود نہیں رہیں گے ایسی صورتحال میں سیکیورٹی پناہ گزینوں معاشی صحت اور دیگر شعبوں میں ایسے چیلنجز پیدا ہوں گے جو ہمارے پروسی ممالک خطے اور دنیا کے لیے مشکل ہوں گے ذرہ مبادلہ کے مجموعی زخائر کی مالیت دس ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ملک میں ذرہ مبادلہ کے مجموعی زخائر کی مالیت بڑھ کر دس ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے اسٹیٹ بینک کے مطابق سترہ مارچ کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران پچاس کروڑ ڈالر کے کمرشل کرزوں کی رقم موصول ہونے سے سرکاری زخائر میں اضافہ ہوا امریکی مرکزی بینک نے شرح سود چار اشارہ پچتر سے بڑھا کر پانچ فیصد کر دی امریکی مرکزی بینک نے شرح سود میں زیرو اشارہ پچس پیصد کا اضافہ کر دیا شرح سود چار اشارہ پچتر سے بڑھا کر پانچ فیصد کر دی گئی امریکی فیڈرل کے ریزرب کے جیرمین نے میٹنگ کے بعد نیوز کانفرس کرتے ہوئے حالیہ بینکنگ بہران پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈیپاسٹرز سارفین اور کاروباری طبقات کو اعتماد میں لینے کے لیے شرح سود بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے بیرونی مالیاتی یقین دہانیوں کے بعد پاکستان کے ساتھ اگلا قدم اٹھا سکیں گے آئی ایم ایف عالمی مالیاتی آدھارے کا کہنا ہے کہ بیرونی شرح قداروں کی بروقت مالی امداد پاکستان کے ساتھ نوے جائزے کی کامیابی یقینی بنانے میں آہم ہوگی اور مالیاتی یقین دہانیوں کے بعد پاکستان کے ساتھ اگلا قدم اٹھا سکیں گے ایک دہائی سے زائد عرصے بعد سعودی عرب اور شام سفارتی تعلقات کی بحالی پر رضا مند ہو گئے شام اور سعودی عرب سفارت خانے دوبارہ کھولنے پر راضی ہو گئے ہیں ایدل فطر کے بعد سفارت خانے کھولنے کی تیاری کی جا رہی ہے تفسیرات کے مطابق سعودی عرب اور شام سفارتی تعلقات کی بحالی پر رضا مند ہو گئے مرتانوی خبرصہ ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق شام اور سعودی عرب سفارت خانے دوبارہ کھولنے پر راضی ہو گئے ہیں شہری اب سمارٹ فون کے ذریعے شناختی کارڈ بنوا سکیں گے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ ریجسٹریشن آتھارٹی نادرہ نے شہریوں کی سہولت کے لیے نئی اپلیکیشن مطارب کروا دی جس میں سمارٹ فون کے ذریعے شہری شناختی کارڈ بنوا سکیں گے نادرہ نے موبائل ایپ کے ذریعے شہریوں کی مشکلات کو مزید آسان کر دیا اب شہریوں کو گھنٹوں گتار میں کھڑا نہیں ہونا پڑے گا شناختی کارڈ بنوانے کی تمام تر کاروائی اب سمارٹ موبائل فون کے ذریعے ہی ممکن ہوگی پاکستانی ٹویٹر صارفین کے لیے ٹویٹر بلیو چیک مارک مطارب کروا دیا گیا ٹویٹر کی سبسکریپشن سرویس ٹویٹر بلیو چیک مارک کو پاکستان میں بھی مطارب کروا دیا گیا ہے ٹویٹر صارفین مہانہ فیس کی عوض ٹویٹر اکاؤنٹ پر بلیو ٹک کروا سکیں گے ٹویٹر کی نئی پالیسی کے مطابق جالی اکاؤنٹ کو آنے والے دنوں میں ماتل کر دیا جائے گا اس لیے ٹویٹر بلیو ٹک اب پوری دنیا میں مطارب کروایا گیا ہے شہبہ شریف محسن نکوی آئین شکن ہے آرٹیکل چھے لگانا چاہیے پرویز علاہی سابق وزیراعلہ پرویز علاہی کا کہنا ہے کہ الیکشن شیڈیول منصوب کر کے شہبہ شریف اور محسن نکوی نے آئین توڑا ہے انتخابات کا شیڈیول تبدیل کر کے سپریم کورٹ کی توہین کی گئی شہبہ شریف اور محسن نکوی آرٹیکل چھے کے مرتقب ہوئے ہیں پرویز علاہی کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کروانا ہے الیکشن روکنا نہیں الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن شیڈیول منصوب کرنے کا کوئی اختیار نہیں حکومت اور الیکشن کمیشن کو غیر آئینی فیصلے پر سپریم کورٹ میں مو کی کھانا پڑے گی عمران خان کے حفاظی زمانت میں توسی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی پانچ مقدمات میں حفاظی زمانت میں ستائیس مارس تک کی توسی کر دی گئی لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس تارک سلیم شیخ اور جسٹس انوار حسین پر مجتمل دو رکنی بینچ نے عمران خان کی حفاظی زمانت کی درخواستوں کی ریجسٹرار آفیس کے اتراز کے ساتھ سمات کی عمران خان نے اسلام آباد میں درج مقدمات میں حفاظی زمانت کی درخواست کی ریجسٹرار آفیس نے اتراز کیا کہ عمران خان ان مقدمات میں پہلے حفاظی زمانت لے چکے ہیں صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے وزیر آزم میاں محمد شہبا شریف سے کہا ہے کہ توہین آدالت سے بچنے کے لیے عام انتخابات کے انقاد میں الیکشن کمیشن کی معاملت کریں ڈاکٹر عارف علوی نے یہ بات شہبا شریف کو لکھے گئے خط میں کہے جس میں کہا گیا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکمتوں کے متلکہ انتخابی حکام کو انسانی حقوق کی پامالی سے باز رہنے کی بھی عدایت کی جائے انہوں نے خط میں لکھا کہ ماضی قریب میں میڈیا نے بنیادی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے واقعات کو اجاگر کیا ایسے واقعات کے تدراک اور اصلاح کے لیے وزیراعظم کے نوٹس میں لانے کی ضرورت تھی جبکہ آئین کے تحت اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد نوے دن میں انتخابات کروانا ضروری ہیں ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ ہنگیبان موسیقی